بہت آسان ہے عمرہ کرنا دیکھو عمرے کے جو رکن ہے نا کسی بھی عبادت کی جو بیسیک چیز ہوتی ہے وہ اس کے ارکان ہوتے ہیں ان ارکان کے بغیر اس عبادت کا تصور ممکن نہیں ہے جیسے نماز میں قیام، رکو، سجدہ یہ نماز کے ارکان ہیں تو ایسے ہی عمرے کا جو رکن ہے نا وہ ہے تواف وہ کیا ہے؟ اصل میں عمرہ بیسیکلی جو نام ہے کس چیز کا تواف کا نام ہے آئی بات سمجھ میں شرط کیا ہے احرام کی حالت میں ہونا جیسے نماز کے ارکان ہیں قیام، رکو، سجدہ شرط ہے باوضو ہونا تو بوضو یہ نماز کا رکن نہیں ہے نماز رکن کہتے ہیں اندر کی چیز اور شرط کہتے ہیں جو باہر کی چیز ہو جو براہراس نماز نہیں ہے تب ہی آپ کا پہلے سے وضو ہو تو کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو لیکن پہلے سے رکو کیا ہے تو کیا نماز میں رکن ہی کر ہوگے پھر بھی کر ہوگے دوبارہ تو ارکان جو ہے نا اس کے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طرح خوب یاد رکھو کہ عمرے کا جو رکن ہے اس پہ کلپ بنائیں یہ لازمی ضروری ہے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں عمرے کا جو رکن ہے وہ ہے بیت اللہ کا تواف شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں احرام کی حالت کسے کہتے ہیں احرام اس چادر کا نام نہیں ہے جو آپ نے اوڑیوی ہوتی ہے خوب سمجھ لیں سمجھ میں آرہی ہے بات جیسے ہم تکبیر تحریمہ جب نماز کے لیے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر کی راہ پر پہنچتے ہی آپ نماز میں داخل اب راہ پر پہنچتے ہی آپ پر نماز کی پابندی آئی دو جاتی ہیں اب آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے کھانا پینا نہیں کر سکتے قبلے سے اپنے سینے کو پھیر نہیں سکتے تو احرام نماز کے اندر بھی ہو گیا کیا نہیں ہو گیا یہ کس طرح سے ہوگا اللہ اکبر کہنے سے تو اسی طرح یاد رکھو عمرے میں جب احرام میں داخل ہوتے ہیں یا حج میں بھی تو اس کا طریقہ یہ ہے یہ الفاظ کہے جائیں عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے حج کی نیت ہے تو اردو میں کہہ دیں اس کو قبول بھی کر اور آسان بھی کر اور اردو میں بھی کہہ دیں تو یہ الفاظ کہتے ہی آپ احرام میں آگئے چاہے آپ نے پینچڑ پہنی وی ہو اس میں چادروں کا ہونا ضروری نہیں ہے اور عمرے کی نیت سے کہے تو آپ عمرے کے احرام میں آگئے چاہے آپ حرم کے اندر ہوں یا حرم سے باہر ہوں میخات کے اندر ہوں میخات سے باہر ہوں اب احرام میں آنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی ان پابندیوں میں سے اس لیے پہلے سے سلوہ لباس اتار لیا جاتا ہے کیونکہ جب اللہمہ لبائی ختم کریں گے نا عمرے کی نیت سے تو فوراً احرام میں تو آپ سلوہ لباس تو پہلا ہوئے نا اپنے تو گناہ ہوگا آپ کو اس گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بھئی سلوہ لباس پہلے اتارا جاتا ہے احرام کی نیت بات میں کی جاتی ہے تو احرام نام ہے احرام کی نیت سے تلبیہ پڑنا اس حالت میں جو آپ آ جاتے ہو نا اس حالت کو احرام کی حالت کہا جاتا ہے ان چادروں کو احرام نہیں کہا جاتا وہ چادریں جو ہیں احرام کا حصہ ہیں یعنی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی اور وہ چادریں بھی نہیں ہیں اصل حکم یہ ہے کہ سلوہ کپڑا نہیں پہننا اب ظاہر ہے سلوہ کپڑا تو نہیں پہنیں گے تو اب کیا کریں پھر تو کچھ تو پہننا ہے نا تو وہ جو کچھ پہننا ہے وہ احرام میں داخل نہیں ہے وہ کچھ پہننا وہ اس کا شرم و حیاء سے تعلق ہے صحیح ہے نا کہ بھئی سلوہ نہیں پہننا یہی وجہ ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ احرام باندھ کے واشروم جا رہے ہیں تو ان کو چادریں اتارنی پڑتی ہیں واشروم سے فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں احرام کی حالت میں وہ چادر اتار سکتا ہوں تو میں ان سے پھر کہتا ہوں بھئی یہ چادر احرام نہیں ہے یہ تو آپ اتار لیں چادر یہ تو پہنی اس لئے جاتی ہے تاکہ لوگ آپ کے اچھا نہیں ہے نا یہ بری بات ہو جائے گی نا خود سوچو تلہائی میں بڑھ کر کبھی غور کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے یہ تو جسم تو چھپانا ہے نا اپنا تو اس کے لئے یہ کیا جاتا ہے تو اس میں چادریں داخل نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ اس احرام اگر آپ مکہ جا رہے ہیں کسی بھی نیت سے مکہ جا رہے ہیں مقات سے باہر سے جیسے کراچی سے تائف سے مدینہ سے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ مقات بغیر احرام کے کروس نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ کیا ہے اس کا عمرے سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا اس سے تعلق ہے کہ آپ نے عمرے کی نیت کر کے مقات میں احرام باندھا کیوں نہیں آپ نے عمرہ کیا کیوں نہیں تو عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ پہ دم باجب ہوتا ہے تو اب اس کا عمرے سے برائی راست تعلق نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر شریعت آپ کو حکم دے کہ فلاں وقت میں نماز پڑھو نہیں پڑے تو یہ سزا ہے آپ کی تو اب جو بھی باہر سے آ رہا ہوتا ہے مکہ یا بیت اللہ مکہ جا رہا ہے کسی بھی کام سے تو اسلام اس پر لازم کرتا ہے کہ آپ چونکہ مکہ اللہ کا شہر ہے آپ اس پر جا رہے ہو اور آپ ہو بھی مسلمان تو یہ جو اللہ کی باؤنڈری ہے جس کو مقات کہا جاتا ہے تو پہلے آپ نے جا کے عمرہ کرنا ہے اور احرام آپ کا شروع ہوگا مقات سے پہلے پہلے یہ اگر آپ نے کراس کیا مقات تو بعد میں احرام تو مان لیا جائے گا لیکن دم آپ پر واجب ہوگا کہ آپ نے کیوں یہ بغیر احرام کے کراس کیا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اور جب حرم میں پہنچ گئے آپ پھر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر احرام باندھنے کے لئے ضروری ہے کہ کم سے کم مزید آئیشہ تک جائے وہ افضل تو یہی ہے کہ پھر مقات سے باہر جائے لیکن مزید آئیشہ سے کر لے گا تو بھی اس میں اختلاف علماء کا ہماری جو رائے ہے وہ اس کے مطابق ہم جواب دے رہے ہیں تو خلاصہ میں جلی سے سمجھتا ہوں عمرہ نام ہے بیت اللہ کے تواف کا شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت ہو اور صحیح جو ہے نا وہ عمرہ کیا کا رکن نہیں ہے عمرہ کے واجبات میں سے ہے واجبات سمجھتے ہیں یعنی اگر صحیح نہیں کریں گے آپ نے تواف کرنے کے بعد تو گناہگار ہوں گے اور دم دینا پڑے گا آپ کو دیکھو رکن چھوڑ جائے نا تو چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا کرتے ہیں سردہ کرتے ہیں یہ ارکان ہے نا رکن چھوڑ جائے سردہ چھوڑ جائے تو سردہ چھوڑ جائے نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کا رکن ہی نہیں پائے جا رہا لیکن اگر آپ نے یہ تمام چیزیں کر لیں اتحیات کے بعد غلطی سے دروش شریف پڑھ لیا اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تو ارکان تو پھر بھی پورے ہو رہے نا تو ان غلطیوں کی وجہ سے کیا لازم ہوگا سردہ صحب تو جب آپ گئے احرام کی شرط پوری کر کے آپ نے بیت اللہ کا تواف کیا اس تواف کے نتیجے میں آپ کا عمرہ ہو گیا صعی یہ عمرے کے واجبات میں سے ہے آپ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے لیکن عمرہ آپ کا ہو جائے گا آپ پر دم واجب ہوگا لیکن تواف ہی چھوڑ دیا آپ نے تو دم سے عمرہ نہیں ہو جائے گا پھر تو کیا ہی نہیں آپ نے عمرہ تو اس میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ بیت اللہ کو ہے آپ جو جاتے ہیں بیت اللہ کے تواف کرنے کے لئے جاتے ہیں حج کس کا نام ہے حج میں دو ارکان ہیں عمرے میں کتنے ہیں تو اس لئے کچھ بھی نہ ہونا تو آخری درجہ یہ ہے کہ احرام باندھ کے تواف کر لے آدمی ہر قیمت پر بس عمرہ ہو گیا اس کا باقی چیزوں کی تلافی دم سے ہو جائے گی جانور زبا کرنے سے تو حج میں بھی یاد رکھو دو کام حج کے ارکان میں سے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو حج نہیں ہوگا آپ کا دو کام کر لیا نا تو حج ہو گیا باقی تمام چیزوں کی تلافی دم کے ذریعے ہو جائے گی تو ایک ہے اس میں تواف زیارت جو بقریت کے دنوں میں ہوتا ہے سمجھتے ہو حج اس کا نام ہے یہ جو بقریت کے دنوں میں اس کے ٹائم بھی متعین ہے اس وہ ٹائم بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے جیسے فرض نماز کا ٹائم متعین ہے نا تو جو حج کا فرض تواف ہے اس کا بھی ٹائم شریعت میں متعین ہے اور دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ عرفہ کے میدان میں نوز الحجہ کو جا کے ٹھہرنا اور شرط یہ ہے کہ احرام کی حالت ہو اور یہ احرام کی حالت میں ہونا یہ وقوف عرفہ کے لیے شرط ہے تواف زیارت کے لیے شرط نہیں ہے تو نوز الحجہ کو جو عرفات کے میدان میں چلا گیا احرام کی حالت میں اور وہاں تھوڑی دیر بھی اسٹے کر لیا اس نے یہاں تک کے ہلیکاپٹر سے بھی گزر گیا کسی بھی طرح اس میدان کی محازات میں آ گیا اور پھر بقریت والے دن اس نے سات چکر پیت اللہ کے گر لگا لیے تو اس کا حج کیا ہو گیا کمپلیٹ باقی گناہ ہوگا اس کو کہ وقوف منا کیوں نہیں ہے اور صحیح کیوں نہیں ہے تو ان گناہ بھی ہوگا اور اس کی تلافی کے لیے رمی کیوں نہیں کی اس نے تو یہ سارے چیزیں کی تلافی کس کے ذریعے ہو جائے گی دم کے ذریعے اس لئے خوب سمجھ لو کہ اگر حج کا آپ احرام باندھ لو نا تو اب ہر قیمت پہ آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہی کرنا ہے اور جو لوگ تلافی زیارت چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا حج میں فلائٹ نکل رہی ہے تو یہ خوب سمجھ لیں کہ تلافی زیارت میں احرام کی حالت تو ضروری نہیں ہے لیکن جب تک تلافی زیارت کوئی نہ کر لے اس وقت تک اس کی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی اور عورت نے اگر کیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی کتنے لوگ ہیں تلافی زیارت چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو یہ غلط ہے تو وہ ہر قیمت پہ جا کے کیا کرنا پڑے گا تو اس لئے تلافی زیارت کو حج میں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے